ہیلو فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو کرافٹ سلیئر ابھی ہماری فش جو ہیں بونس لیول کے اندر آ چکی ہیں ہم نے سمندر تک تو انہیں پہنچا دیا تھا اب یہ پتہ نہیں انٹرنیشنل سپیس سٹیشن یا کسی سیٹلائٹ وغیرہ میں پہنچ چکی ہیں دور سے ہمیں یہ ارث نظر آ رہی ہے کتنی بیوٹیفول ہے یہ ہمارا پلینٹ جو ہے نا سارے پلینٹ سے زیادہ بیوٹیفول ہے آپ خود دیکھو گائز کتنی ہی خوبصورت لگ رہی ہے تو ابھی ہم چلتے ہیں اچھے یہ ساری ایک ایک جگہ پہ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس سیٹ پہ پفر دوسری ہماری فلائنگ فش بیٹھی ہوئی ہے ان کے پاس سلتے ہیں یہ اوپر کیوں نہیں ہو رہا اچھا کاٹنا ہے گیا اس کو چاپ 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 کاٹو بھائی ریڈ کلر کہنا کاٹ ان کو دیکھتے ہیں اچھا اس کو پفر نے صرف اوپر کرنا ہے وہ کاٹ نہیں سکتی تھی چلو بھائی آجو آپ آجو 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 مجھے سمجھ نہیں آرہی یہاں پہ اتنے پیسے لگا کے اتنے دور اوپر سیٹلائٹ میں ان فشیز کو بھیجا کس نے ہے ان فشیز نے دنیا کے اندر کچھ زیادہ تباہی مچا دی تھی کیا اوہ توڑ کے رکھ دیا بھائی اس کا کام ہے توڑ پھوڑ یہ جہاں پر بھی جائے گی توڑ پھوڑ کرے گی اور یہ یہ مجھے کچھ سلیور ٹائپ لگ رہے ہیں ان کو ہم موف کراتے ہیں آجو بھائی گھومتا ہے کہ نہیں گھومتا اوہ گھومتا گیا یہ تو نکل گیا بلکل گریوٹی نہیں ہے جس طرف جاتے ہیں اسی طرف بس گھومتے جاتے ہیں ہماری گولڈ فش کا ہے یہ ایک الگ ہی کنٹینر میں کھڑی بھی ہے بھائی تیرا یہاں پہ کیا کام گولڈ فش کو خالی پیلے میں انہوں نے ہیرو بنایا ہوئے چلو اجر سے چلتے ہیں آگے کی طرف ایک ہی کھول لیتے ہیں اس کا بھی وہی کام تھا ایسے ہم سے محنت ہوئی دو کھلے فرینڈز تو اب ہم پیرانہ کو لے کے جا رہے ہیں یہ ہینڈل ہم کھولتے ہیں کھل گیا چلو بھائی نیچے کی طرف یہ بابل جو ہے نا وارٹر بابل بہت ہی بورے ہیں بس 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 یہاں سے ہم نے اس کو ہینڈل کو پکڑنا ہے بہت دیرے سے اور اس کو باہر نکالنا چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے وارٹر بابل سے باہر نہیں نکالنا بھائی مر جائے گی تو اپنے اس ٹک فرینڈ کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں چھوڑ دے بھائی اس کی جان چھوڑ دے ہم گولڈ فش کو سرک کرتے ہیں فائنلی گولڈ فش کو لے کے ہم کہیں پہ اور بھی جا سکتے ہیں یہ دیکھو گائز یہ کیا ہے یہ لیزر وغیرہ مجھے کچھ ایسے لگ رہی ہے اوہ لیزر نہیں ہے یہ پانی کا پائپ ہے اچھا تو یہاں پر ہمیں اور کام پر ملتا ہے پانی کا پائپ یہ سارے توڑتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی باقی فشز کو بھی لے کر آنا ہے تو یہ بھی توڑ دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی سپیس ٹیشن میں اتنا پانی کیا کر رہا ہے وہاں پہ تو پانی کو بہت ہی دھیان سے یوز کرتے ہیں اتنا زیادہ یوز نہیں کرتے جیسے یہاں پر ہو رہا ہے پائپ ہی لوگوں میں ہیں ہر طرح پانی بہہ رہا ہے اتنا ہی زیادہ پانی لے کے جا سکتے ہیں تو مارس کو کالونائز کیوں نہیں کرتے ہیں اوپر سے آنا ہے اور لیچے لے کر جانا ہے ایک تو یہ گولڈ فش کو ہماری بات سمجھ نہیں آرہی ہاں اب اوپن ہوگا اب اوپن ہوا نا اب ہم آگے کیوں اور چلتے ہیں اور یہ ہمارا پاس فائنل ایک اور چیک پوائنٹ مل چکا ہے اس میں بھی کریک آئے ہیں جیسے بولز بغیرہ میں آتے ہوتے تھے یہ دکھو گائز جگہ جگہ بات پانی پانی ہے اس کو کہتے ہیں یہ دور اوپن کرے کیونکہ ہمارے باقی فرینڈز جو ہے نا ان کو آنے کے لئے مشکل نہ ہو اب ادھر سے اوپر کی اور تو ہم جا نہیں سکتے کیونکہ اوپر گلاس لگا ہوا ہے فرینڈز ہم اپنی باقی فشز کو ایک کر کے لے گئے آتے ہیں تو گائز ہم اپنی پھرانہ کو صلاح کرتے ہیں اور یہ اینگل بناتے ہیں بلکل ایسے اینگل بنے گا تو یہ صحیح جگہ پہ پہنچے گی اب ہم ادھر سے دیکھتے ہیں رائٹ یا لیفٹ یا اوپر وہ رائٹ پہ ہے اب یہاں سے اینگل بناتے ہیں اور یہ گئی رائٹ پہ اوکی تو نیچے 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 بچت ہوگے بھائی بلکل اب اوپر چلتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے نا مجھے کچھ زیادہ ہی لمبا نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہمیں دھیان سے جانا پڑے گا ایسے لگنا نہیں اوپر نہیں لگنا چھت پہ اوہ پانی تک پہنچ گئی بھائی اگر یہ چھت پہ لگتی نا تو یہ گئی تھی نظر کچھ نہیں آ رہا اینگل کیسے لیں یار جب نظر ہی کچھ نہیں آ رہا اور گائز فائنلی ہم نے یہ اینگل لے لیا اب ہم اس کو یہاں سے اکھیڑتے ہیں ہو گیا بس ایسی تھا اب یہاں سے اوہ بھائی صاحب ہم کوکپٹ میں آ چکے ہیں یہ دیکھو اس کا کوکپٹ ہے یہ تو اب ہم اپنی باقی فشز کو بھی اوپر لے کے آتے ہیں تو کونسی سائیڈ والا کھولا ہے اوپن اس سائیڈ والا اوپن ہوگا تو اب اس کی باری چلو بھائی اینگل بنا اوپر کا سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اوہ گائز ہٹا کے رکھ دیا ہٹا کے کیا رکھ دیا گئی خود بھی اور ساتھ باقیوں کو بھی لے کے جائے گی تو گائز جیسے ہی ری سپان ہوئے ہم سارے کوکپٹ میں آ چکے ہیں اس گیم کا یہ تو مزا ہے کہ ایک دفعہ چیک پوائنٹ ایک بھی لے لے باقی چاروں ادھر تک پہنچ جاتی ہیں تو اب ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے تو گولڈ فش کو لے کے جاتے ہیں یہ ہماری گولڈ فش اور گولڈ فش کے پاس موومنٹ کی ایبیلیٹی ہے کہ وہ کہیں پہ بھی جا سکتی ہے یہ کیا ہے یہاں پہ اوہ گائز یہاں پہ چیک لیسٹ لکھی ہوئی ہے ارث ری انٹری چیک لیسٹ اس کے اندر ہے کلوز کارگو بے ڈورز نہیں یہ کارگو بے ڈورز کے انجیننگ ہے وہ ہوگا کارگو بے ڈورز کے لیے یہ کیا کہہ رہا ہے نہیں اچھا یہ فائنل بٹن ہے پہلے کارگو بے کے ڈورز کو کلوز کرنا ہوگا اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے اچھا گائز یہاں پر پانی ہے تو ہمیں دھیان سے اپنی پیرانہ کو یہاں پہ لانا ہوگا پیرانہ کا اینگل بناتے ہیں اس کو وہاں پر لے کے جاتے ہیں اور اس سے یہ اوپن کرواتے ہیں یہ جو بھی چیز ہے پریس کر یہاں سے تو نہیں آئی تھی نا کیا ہوا اس کو کہتے ہیں جا کے دیکھیں کیا ہوا اچھا فلپ آور آئیٹ سوچ تو ہو گیا کلوز کارگو بے ڈورز تو اب ہم کارگو بے ڈورز کو کلوز کرنے کے لیے جا رہے ہیں چلوے اوپر یہاں سے اوپر سے کارگو بے ڈورز ہیں چلنا یار کیا کر رہی ہے ایک تو اس کے کنٹرول بہت مشکل ہو گئے ہیں بونس لیول ہوتا ہے مزے کرنے کے لیے انہوں نے بونس لیول پہلے لیول سے بھی زیادہ مشکل دے دیا تو گائز یہاں پر اچھا تو یہ دو بٹن ہے ایک یہ بٹن ہے اس کو پریس کر دیا اب یہ ایک نیچے بٹن ہے اس کو بھی پریس کرتے ہیں کیا ہوا یہ در سے اندر جاتے ہیں پھر دیکھتے ہیں یہ دور کلوز ہوتا ہے کہ نہیں اب یہ پائپ یہاں سے جا رہا ہے نیچے کی اور اور یہاں سے گرین جا رہا ہے اب اس کو پریس کریں گے اب یہ ہو جائے گا ییس گائز کارگو بے ڈورز کلوز ہو گئے ہیں فلپ اوور ایڈ بٹن ہو گیا ہے ہولڈ اوور ایڈ بٹن تو یہ ہے اوور ایڈ بٹن تو گائز ہم یہ جا رہے ہیں اب فائنلی اپنے گھر کی طرف اب یہ بٹن پریس کرنا ہے ارث کی ری انٹری چیک لیسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے کلوز کارگو بے ڈورز وہ ہم نے اوپر جا کے کر دیا ہے فلپ اوور ریڈ سوچ وہ ادھر نیچے تھا وہ بھی کر دیا ہے ہولڈ اوور ریڈ بٹن جہاں پہ ہم نے پفر فش کو لگا دیا اپنے کام پہ اور فائنل فیضہ پریس آٹو پائلٹ بٹن تو ہم یہ آٹو پائلٹ کا بٹن دباتے ہیں تو گائز ہم واپس ارث کی طرف جا رہے ہیں کیسا لگا آپ کو آج کا گیم پلے اگر پسند آیا تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اگر آپ کو آئی ایم فش کے گیم پلے پسند آ رہے ہیں تو ہمارے آئی ایم فش کی پوری پلیلس دیکھیں تو ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں